کہ میں مسلم لیگ میں رہتے ہوئے اس حیصلے سے اختلاف کرتا ہوں اور یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑوں گا مصنی والوں سلام بیش کرو لیڈرشپ کو عزت رہتران کے ساتھ ایک طرف رکھتے ہوئے آپ کی حصلت کو اور آپ کے لیڈر کو سلام بیش کرنے مرادہ کمر آیا ہے مجھے کوئی یہ کہنے میں ہچکچارٹ نہیں ہے کہ میں نے اپنے بسات کے مطابق پھرپور کوشش کی کہ میں ان کو پارٹی کی علاقے کی نمائندگی دلا سکوں میں خود بھی امیدوار ہوں آج کی تاریخ میں بھی میں امیدوار ہوں پی پی دس کا میں نے اپنی بھی درخواست دی تھی لیکن میرا خیال یہ تھا کہ اگر میرے بعد کسی کو کنسیڈر کیا جائے تو میری نظر میں اور کمران صاحب اس کی گواہی دیں گے میں نے برپور کوشش کی ان کو پارٹی نے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا اور میں نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ جی آپ قومی اسمبلی کا ٹکٹ انجینئر کمران اسلام صاحب کو دیں انہوں نے آپ کی پارٹی کے لیے اور آپ کے لیے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور جتنی مصیبتیں برداشت کی وہ قابل تحسین ہے اور پھر میں نے اپنے بارے میں بھی کہا انجینئر صاحب ہی وہاں پہ تشریف فرما تھے میں نے کہا میاں صاحب پاکستان بننے کے بعد آج تک ہم نے کوئی الیکشن نہیں چھوڑا ہر جیت ہوتی رہتی ہے اور میں آپ کے پاس بھی اس لیے آیا ہوں کہ آپ ہمیں سوپے کا الیکشن سوپے کی سیٹ کا الیکشن لڑائیں اور ہمیں اکاموڈیٹ کریں میرا نواز شریف کے ساتھ کوئی گلا نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ٹکٹ کیسے آیا صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہوئے چند باتیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری رہنت کے خلاف تکبر کے خلاف نائنصافی کے خلاف سرمایہ کے خلاف یہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ میں اس جنگ کا علم انشاءاللہ بلند کرتا رہوں گا کسی جرنیل کسی بریڈیر کسی کے بیٹے کسی جج کسی رئیس کسی سرمایہ دار کے بیٹے کی مسلط سے قطع نظر یہ کلرک زیادہ یہ کلرک کا بیٹا آپ سے یہ وعدہ کر کے جا رہا ہے اور میں نے مثال دی کہ اس کلرک کے پوتے نے ایک بہت بڑا رہنت کا جو بت تھا جس طریقے سے گرایا تھا دوہزار اٹھارہ میں اور وہ آج تک اپنا زخم چاٹتے پھر رہے تھے میں یہ وعدہ آج انشاءاللہ کر کے جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے حوالے سے پورے حلقے میں پھیلے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون عام آدمی کاروان کے مسافروں کے حوالے سے کہ اس سومنات کا وہ بت جو ہم نے گرایا تھا دوہزار اٹھارہ میں انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہم سب ملجل کر یہاں بیٹھے ہوئے ہم اس کی آخری رسومات انشاءاللہ سیاسی رسومات آخری ادا کریں گے انشاءاللہ یہ آپ